محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی ایک سوال یہ تھا کہ حج کے فارم اب فل ہو رہے ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں تو کیا اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے وہ حج بدل کروا سکتے ہیں اگر انہوں نے حج نہیں کیا حج بدل کس طرح ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اپنے مرہومین کے عیسالے ثواب کے لیے کسی کو حج پر بھیجنا چاہے تو کیا ان مرہومین کو اس کا ثواب ملے گا اس بارے بھی کچھ رشاد فرما دے حج بدل وہ حج فرض ہو اور اس نے وسیعت کی ہو پھر اس کے مال سے کتنا حصہ ڈالنا ہے ون تھڈ ہے نا خرچہ غالبا اس کے بہت مسائل ہیں حج بدل کے حج البدل کے مسائل بہت ہیں تو جب حج بدل کروانا ہو تو رفق الحرمین میں مسائل اس کے موجود ہیں بہار شریعت میں بھی مسائل ہیں اس کے اس کو صورت دیکھ لینا چاہیے حج بدل کروانے والا بھی دیکھ لے حج بدل کرنے والا بھی دیکھ لے اس کے بھی مسائل ہیں اس کے لیے بھی کھالی کسی نے بول دیا حج بدل کر دو تو ہم خوش ہو گئے کہ خرچہ ملی اپنے حج کا آقا نے بلا لیا اب وہ اس کے بھی طریقے ہیں کہ حج بدل کس طرح کرنا ہے تو یہ تو حج بدل ٹھیک ہے نا تو کروا سکتے ہیں کروانا اس سے چاہیے کہ جو حج بدل کے مسائل چانتا ہو عام آدمی مسائل نہیں جانتے اور دوسرا یہ کہ والدین کی طرف سے حج کروانا تو بڑے ثواب کا کام ہے حج جو کروائے گا اپنے ماباپ کی طرف اس کو دس حج کا ثواب بلے گا یہ اور فضیلت بڑھ جاتی ہے یہ مسئلہ نفل حج کا ہے نفل حج کرنے والے کے لئے یہ تو فضیلت ہے نا کہ جو اپنے والدین کے نام پر نفلی حج کرے گا تو اچھا اس کے لئے فضیلت ہے جو اپنے والدین کے نام پر حج کرے گا اس کو دس حج کا ثواب بلے گا سبحان اللہ تو بارہ علیہ کے حج بدل بھی کروائیں اپنے والدین کی طرف سے اپنے عزیزوں کی طرف سے غوثپاک کے حسالے ثواب کے لئے خاجہ غریب نواز کے حسالے ثواب کے لئے حج کروائیں سب کروا سکتے ہیں تو الحمدللہ مطلب ہے اپنے دعوت سامی میں بھی تنی ترکیب ہے ہم لوگ مطلب ہے نہیں کہ حج بدل پر بیشتے ہیں جیسے دعوت افتاہل سنت کے ہوتے ہیں ہمارے علماء تو ان کو ہم حج کرواتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا دعوت افتاہل سنت کا جو علیم ہے وہ حج کرے تاکہ یہ مسائل کی ان کی پریکٹیکل ہو جائے اور پھر امت کی رینوائی کرنا ان کے لئے آسان ہو جب تک حج نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ جو مسئلہ بتائے گا اس میں اور حج کرنے کا حج بتائے گا تعلیم میں بھی دنیا بھی تعلیم میں پریکٹیکل ہوتے ہیں پریکٹیکل پریکٹیکل ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے بات ارشاد فرمائی حضور اس سے تو لگتا ہے کہ سواب اور ملٹیپلائے ہو جائے گا کہ ایک تو جس مرہوم کے نام پر ہم حج کرنے بھیج رہے ہیں ایک تو ان کو سواب ملے گا اور جس طرح کہ ہم مبلگین بھیجتے ہیں مدنی چلے کے ناظرین انشاءاللہ اس بار بھی دعوت اسلامی کی طرف سے بلکہ بیرون پاکستان سے بھی ایک اچھی تعداد میں مبلگین اس بار حج بدل یا نفلی حج پر اگر آپ ہمیں مدد کریں گے تو ہم انشاءاللہ انہیں بھیجیں گے اس کا ڈبل فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے جن کے ہی سالے سواب کے لئے انہیں بھیجا ہے انشاءاللہ ان کو تو سواب ملے گا مگر یہ وہ مبلگین ہوں گے جن کی پہلے مدنی مرکز سے تربیت ہوگی حاجیوں کی وہاں جا کر وہ تربیت بھی کریں گے ان کی رہنمائی بھی کریں گے انہیں نیکی کی دعوت بھی دیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سواب اور بڑھ جائے گا تو آپ اس بارے میں ہمارے مدنی مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے دی جائیں گے اور ان نمبر پر حج بدل کے لئے یا نفلی حج کے لئے آپ ہم سے اس ایمیل ایڈرس پر اور اس فون نمبر پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو سواب کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ جائے گا حضور کوئی دعا بھی دے دیں کہ جو دعوت اسلامی والوں کے ذریعے اپنے مرہومین کے لئے حج کروائیں تو انشاءاللہ ان کا اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی اپنے مرہوم عزیزوں کی طرف سے یا ویسے ہی سواب کے لئے دعوت اسلامی والوں کے ذریعے دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے مجلس حج وآمرا یا اللہ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی دعوت اسلامی کی مجلس حج وآمرا کے ذریعے اپنے عزیزوں کی حسال سواب کے لئے جو ویسے ہی نفل حج کے لئے کسی کو بیجنے کے لئے رقم وغیرہ فراہم کرے مولا کریم اس کا ایمان سلامت رکھ برے خاتمے سے بچھا یا اللہ اسے آفات و بلیات سے محفوظ رکھ دونوں جان کے بلائیاں اس کا مقدر کر اور بے حساب اس کی مغفرت فرما آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ بڑی پیاری دعائیں مل گئیں مدنی چل کے ناظرین آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں اگر آپ ہند میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں یوکے میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ یا افریقہ میں ہیں ہمیں دنیا کے تمام ممالک سے ایسے ٹرینڈ مملگین ادعوت اسلامی بھیجنے ہیں جو وہی کے حاجیوں کے ساتھ حج کریں گے اور ان ممالک کے حاجیوں کی تربیت کریں گے تو آپ دنیا بھر سے میں یہ نیتیں بھیجیں پاکستان سے بھی مملگین بھیجنے ہیں تو یہ نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ایڈرز بھی دیکھ رہے ہیں ہر ملک کے پیکچ کے لحاظ سے ہر ملک کی رقم کے لحاظ سے وہیں سے انشاءاللہ ان کے فارم اور ان کے حج کی ترقیب بنائی جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی